بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ لزیم و صدق رسولہ النبی کریم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم حمد الصلاة کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا اللزین آمنوا کتبا علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتبا علاللزین من قبلکم اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤں متقی ہو جاؤں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤں غناہوں سے بچنے والے بن جاؤں اپنی زندگی کو رب رسول کے آخکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤں روزہ ایک پریکٹرس ہے ایک مجاہدہ ہے ایک جد و جہد ہے جد و جہد کس چیز کی اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد سوم کا نبیمانہ ہوتا ہے رک جانا حلال رزق سامنے پڑا ہے حلال مشروب سامنے پڑا ہے حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا اللہ کی رضا کے لئے رکنا اس کا نام روزہ ہے سوم کا معنی رکنے کے ہیں پریز کرنے کے ہیں بچنے کے ہیں ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے تو رب فرماتے جب جائز چیزیں تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا تو انہیں رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے جائز چیز کے لئے تجھے حکم ہے میں کہوں تو کھائے گا میں کہوں تو نہیں کھائے گا میں نے حکم دے دیا جائز ہے روٹی ہے کھانا ہے گوشت ہے تیری فریج میں پڑا سارا کچھ ہے تو با اختیار ہے موں میں دانت بھی ہیں حضم کرنے کو حازمہ بھی ہے بھوک کی شدت بھی ہے پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا روزہ رکھ لی آپ تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا عقیبت نہیں چھوڑی برائی نہیں چھوڑی اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کی رضا والا کیا نہیں روزہ رکھ کے دگا کر رہا ہے روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کے کم ماب رہا ہے تول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے رشوت لے رہا ہے فراد کر رہا ہے حرام کا مال کٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو دس دے گے بھی پکا دیں گے اوہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کا حکم دیا تھا جب تو وہ بجائی نہیں لارہا مقصد روزہ ہی تو حاصل روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تُو پریزگار ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں دو عورتیں آئیں یہ چیزیں کھا لو کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے حضور رکھا ہوا ہے روزہ سہری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا شام تک بھی نہیں کھائیں گی محبوب نے فرمایا کہہ تو کرو الٹی تو کرو کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے پھوٹیاں بھی نکلیں نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی چوگلی نہیں کھائی خموش ہو گئیں گردنیں جھوگ گئیں نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا کس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کر گئے تراویہ پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلہ ہی نیک باقی تو ملے میں کوپڑتا ہی نہیں یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کوئی نہیں سمجھا لَا لَكُم تَتَّقُون روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے کھانے بھی سے رکھا ہے پینے سے بھی رکھا ہے عملِ زوجیہ سے بھی رکھا ہے پھر وہ جھوٹ سے بھی رکھے غیبت سے بھی رکھے بدنگاہی سے بھی رکھے حرام خاری سے بھی رکھے رکھے ساری چیزوں سے یہ مطلع یہ کہ روزہ کی عالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکے دار اور ذمہ دار نہیں ہے مذہب کے یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھیں گے کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے بڑے بڑے کج پلا سائیبِ جببہ و دستار بڑے بڑے سائیبِ بصیرت آئیمہ فقہہ علماء زعامہ نقابہ صوفیاء اولیاء غوث کتب عبدال اوتاد ہم تو خاک نشی لوگ ہیں تھوڑا کام کرنے والے تھوڑی صلاحیت رکھنے والے لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں ساتھ دوسرا دوسرا نہیں کرتے یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے کہ شبال سے لے کر شابان تک گانا سنایا جائے گا شابان سے لے کر شبال تک ناج گانا کیا جائے گا شبال سے لے کر شابان تک دھما چوکڑی ہوگی رمضان آئے گا تو حدیثیں سنائی جائیں گے رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ گوئی مذہب سکھائیں گے ایکٹر مذہب سکھائیں گے یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پیلو پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شہد بانچنا شروع کر دو یہ بانج نہیں یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندہ گانا نہیں نکلے گا پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا یہ کونسا مذہب ہے جو بی بیاں سکھا رہی ہیں یہ کونسا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں میرے رسول پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے ملاد بھی سنے نات بھی سنے مرد کے لیے جائز نہیں مرد کو مرد سکھائے گا عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گا بے شک آپ سے میرے فتوہ دی دیئے کہ چھوٹی سی مرچد میں بیٹھ کے چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی اور وہاں تو اتنے اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے وہ غلط ہے تو صحیح یہ کیسے ہو گئے سنو میرے نبی پاک علیہ السلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی دوسری نظر شہبت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو کسی کے لیے عورتوں کے بیٹھ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے لیکن کتہ بالکل نپاک نہیں ہوتا کتے کا تھوک نپاک ہوتا ہے یا کتہ گیلا ہو جائے تو نپاک ہوتا ہے لیکن خنزیر سارا نپاک ہوتا ہے کل نپاک ہے خنزیر نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو گوبر میں لتھڑا ہوا پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور غمبت کے معاملے میں فتوہ دینے والے یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتوہ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خموش کی ہو گئے رب فرماتا ہے یہودیوں اور حسانیوں کو دوست نہ بلاو یہ تمہارے دوست ہو سکتے یہ تمہارے سجن ہو سکتے جب عرش کا مالی کہہ رہا ہے سجن نہیں ہو سکتے تو تو دوستی کی بات کیسے بنا رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو یہ رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا دوسرا دوست ہو سکتا کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا کوئی گوئیہ مذہب نہیں سکھائے گا حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج یہ گیارہ بارہ سو سال پہلے وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پریزگاری کا تھا کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو بغیر پڑھ دے کے بغیر ہجاب کے بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں حضرت صاحب بتائیے مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پڑھ دے اور ہجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بسری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بسری ہو تو پھر بھی بغیر پڑھ دے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا حضور پر عالم کون ہوتا ہے فرمایا پڑھو قرآن فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں خوف رکھتے ہیں تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے پریز کا وقت ہے تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے میری منت ہے آپ حضرت کوئی شو نہ دیکھے عورت کا تو پڑھدہ ہے تو ہمیں تو تماشے پہ لگا دیا گیا عجیب قسم کے اکٹر آ گئے اور مذہب سکھا رہے میری اپیل ہے آپ سے کہ سہری افتاری کے وقت ٹیلی ویزن باندھ رکھیں کیا چیز کھول کے رکھیں یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں اللہ رسول کے طرف توجہ رکھیں وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے چھوڑے گوہنیوں سے دین سکھا جائے گا آپ ہمیں کوئی شکوان نہیں یہ پکی توبہ کریں سویرے آئیں آئیں آ کے دین سکھائیں اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ حضرت فضیل بن عیاس فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑا کرتا تھا پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو رب کو رازی کرنے والی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی حرش ہے غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بیسوں کو چارہ ڈالا اس کے اونٹوں کی خدمت کی میں نے کر دے چکائے فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑا کرتا تھا وہ میرے آتے بیعت کر کے مرید ہو گیا اللہ تبارک کا وطالعہ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیئے پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھیلاؤ گے تو روزے کا معنی رکنا ہے روزے کا معنی بولیے روزے کا معنی رکنا کس سے جھوٹ سے قیبت سے بدی سے بد نگائی کھانے پیلے روزہ کس پہ فرض ہے امیروں پہ کے غریبوں پہ جی کہنے نے میرا تو کامی محنت مزدوری والا میں کیسے روزہ رکھوں میں تو دیاری لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں میں نے نہیں کسی عدیس میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے صحابہ کے زمانے میں دفتر ہوتے نہیں تھے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو ایسی میں بیٹھتا ہے تب تو ایسی تھے ہی نہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے آج سے کام کرتے سارے اپنے آج سے کام کرتے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مالِ غنیمت کے اونک چڑھنے جاتے تھے تو چراغہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے لینے بھی آتے تھے واپس سارے لوگ اپنے آتوں سے مشکت والے کام کرتے حضرت بلال مزدوری کرتے سلمان فارسی مزدوری کرتے مقداد مزدوری کرتے صحابہ مزدوریاں کرتے روزے رکھتے اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در حسول پہ کھڑے ہو کے ارز کرتے مابوبہ دیل نہیں بھرا دیل کرتا ہے کبھی اب سارا سال ہی روزے رتا کرے آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی رب بیماری لا دے نا اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائیں عطا فرمائے اور دعا کرے اللہ آزمائے سے محفوظ فرمائے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے کترہ نہیں اترتا خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے آلہ غزائیں پکی ہوئی پڑی ہیں عرش کا مالی کہتا ہے میں ترے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا پہ لوگ زندہ ہیں بوتل لگی بھی ہے گلو کوز کی گزارہ چل رہا آلہ غزائیں پڑی ہیں لاکھوں روپے آتو جوری میں پڑا ہے مالی کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا نہیں کھانے دیتا ایک شخص یورپ کے علاقے کا میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائداد ہے لیکن میرے مدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا اوہ میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے زبان نگلنے کے قابل نہ رہے میدہ تیرا حضم کرنے کے قابل نہ رہے وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چالنا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تم کیا کرے گا فرمایا سہو متسہو میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سیت عطا فرما دے گا اللہ تندرستیاں دے دے گا شفائیں دے دے گا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سبحان اللہ اللہ تمہیں اللہ طاقت دیتا ہے احمد دیتا ہے اللہ احمد دیتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا روزے رکھتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے میں اپنے اببا جی کو کہتا اببا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہنے پتر روزہ کی آنڈا ہے روزہ کنوں کو جانڈا ہے روزہ اپنی جگہ تھے مزدوری اپنی جگہ ہوتے بھائی سو متسخو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے سیت عطا فرما دے جا رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوتل کھلے ہوئے ہیں یہاں عجیب علاہت ہیں ہوتل کھلے ہوئے ہیں لوگ بانے ڈونتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کٹلا گیا تھا ذرا تھوڑا سا خون نکل ہے سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا یہ ذرا مجھے تھوڑی دکت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا کھانسی لگ گیا تو روزہ نہیں رکھا اوہ خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لِكُلِّ شَئِنْ زَكَاطِ وَزَكَاطُ الْجَسَدِ السَّعُومِ فرمایا ہر شیع کی زکاة ہوتی ہے وجود کی زکاة روزہ ہے روزہ رکھو جسم کی زکاة نکل جائے فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے مسواہ کرنا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی مسواہ کوالی سنت زیادہ پناتے ہیں لوگ فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے اور ہمارے فقہان نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کیا کیا ایک بولتا زیادہ ہے دوسرا سوتا زیادہ ہے غافل ہو جاتا ہے فاقہ اور حکیم عطبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹھ خالی رہے نا جی سازمی کا اس کا حفظہ مضبوط ہوتا ہے اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے زیادہ کھانے سے تو خماری چڑتی ہے دماغ ڈونتے پھر نہ روٹی کی در سے آج اچھی ہے گھر میں نے پکی تو ہٹل چلے جانا کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں وہ صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے سات آنتوں سے اور فرمایا میرا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اس کے وجود میں کھانے والی ایک آنت ہے کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے کم کھانا دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیے یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقہ دے مانگ کے لیے ہے نبی پاک مانگ کے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیہ انہوں نے فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے تو میں حضرت عمر سے ابو بکر سے عثمان مولا علی سے کو مسئلہ پوچھ لیتا تھا اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے ہیں ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ صرف تمہارا کتب کھانا نہیں کھلا ہونا چاہیے تمہارا دستر خان بھی کھلا ہونا چاہیے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پیل کھلے اور روٹی زیادہ کھلائے جو روٹی زدہر وقت فکر کرے آہ یار تو روٹی کھا لیا روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے کھلانا سنت ہے زیادہ کھانا آہ اس میں بھی فرق رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیابی حضرت عبور عیرہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے ہیں آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا روٹی کوئی نہیں کھلائی تو مجھے کہنے لگے ابو عیرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج صبح سے تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا چلے ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخان بچھا لیتے کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کوئی نہ پوچھی تو کہنے لگے عمر ابو رہرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا اور ابو بکر کو چار دن گزر گئے ہیں تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا خجور ملی ہے روٹی کوئی نہیں ملی چلو درِ رسول پہ چلتے آؤ حضور کی بارگاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے حضور نے چہرے دیکھے کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو تین چار دن ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا افتا ہو گیا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذریع سے نہیں بھوک نقصان کا مجھا نہیں بنی مجھا کوئی اور بنی ہے رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے یہ روٹی کے لیے نہیں یہ زیادہ کھانے کے لیے یہ بینک مائلس کے لیے گرم ہے لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے روٹی کا تو راو کریم کا بادہ ہے جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں پجاروں کوئی نہیں روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے اس کا بادہ ہے فرمایا حضور نے تین دن بیٹ گئے چلو میرا بے تکلف صحابیہ عبالحسمنساری وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹی کے ڈالنے لگ گئے یہاں سے تو شوٹی کر جانی چاہیے خوش ہوتے تھے شعبہ کے ہماری ذمہ داری لگی کہتے ہیں حضرت عبالحسمنساری کے گھر گئے نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لا کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بی بی کو کہنے لگے روٹی تیار کر ادھر خجوریں توڑی انگور توڑے کہنے لگے حضور آپ جب تک تنابل کریں تب تک کھانا پک جاتا حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی بڑا پیارا گوشت بڑا اچھا سالن بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے آت میں کچھ چیز تھی زور سے زمین پہ ماری کم مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالی کہنا تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا حساب تو دینا ہے حساب تو دینا ہے تیاری رکھو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے کم کھائیں گے اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے درتے تھے وہاں تو لوگ کھا کے بیمار کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا صویرے درس پہ آؤ کہتے ہیں نین بڑی آتی ہے صویرے دوست پہ پڑھ کے سویا کرو کہتے ہیں شاب نین بڑی آتی ہے فجر کے بعد یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا شہری کا کھاتے جا رہے ہیں سوتے ہیں لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے فاقہ کشی کی تربیت لے رمضان میں روکے اپنے آپ تربیت ہوگی اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پر مائل کرتا ہے خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دی ہے یا ماشر الشباب او جوانوں یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمایا یا نکاح کرلو اگر طاقت ہے نہیں طاقت تو روزے رکھو حضور روزے سے کیا ہوگا فرمایا تمہارا نفس پچھلا جائے گا شیطان وسوسان دوزی نہیں کرے گا آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے بہت زیادہ کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے مشکل ہو جائیں گے شادیاں دیر سے ہوتی ہیں ماں باپ آپ کے بند کر کے بیٹھے ہوئے اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرما بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا تو ماں باپ چھپے دوسرا شادی مشکل بڑی یا مہنگی بڑی اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے نفسانی قوتیں کچھ لی جائیں گی کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوگا تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی دین کی اور دوسرا میرے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ زیادہ سے اللہ جزا دے امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے بھائی سنیں حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے بڑی پیاری حدیث ہے فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے رمضان اور اللہ اکبر کس طرح نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے ہم نہ بڑا کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں سیکھتے ہیں اب یقین کریں یہ کھاتے بھائی کا بھائی سے ایک سلاف ہو جائنا تو وہ تیس سال پرانے کھاتے کھول کے لے آتا ہے ساری راہ ڈونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں پڑھ لیتا ہے قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے قرآن پاک اببا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں کہتے ہیں دو قرآن پاک دس قرآن پاک یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے کرنی نہیں چاہیے لیکن چونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں میرے شاگردوں سے پوچھیں یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ درجل و طلبہ ہیں اساتذہ ہیں میرے پیر بھائی ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کو کسی سے اتنا پیار کرتا اور اتنے میرے شاگرد اور مرید مجھ سے کرتا لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ صورت فاتحہ پڑھ کے دینا میں نے اپنے اببا جی کو سواب دینا ہے پوچھ لیں کسی سے کسی سے نہیں کبھی کہا کبھی نہیں میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں میں اس کو نجائز نہیں کہا تپڑوانا چاہیے لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو میں نے بخشنا ہے اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پر روٹین بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے اسحان کی ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کتنا نالائک ہوں میں کہ میں ایک مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کہ ان کی روح کو اسحان نہیں کر سکتا میرا یہ طریقہ ہے ذاتی میں قدگن نہیں لگاتا میرا ذاتی طریقہ یہ ہے الحمد سے شروع کرو اور دو صورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری اور پھر فلک اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ یہاں بیٹھ کے اسحان سواب نہیں کرنا ختم نہیں دلانا ساتھ لے جاؤ قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلک اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں احسان کرو اوہ بھائی اولاد جب ماں باپ کے لئے پڑتی ہیں تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان المبارک میں میرے لئے ستو ضرور بنانا فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ دشیں کام بنانا تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ میں بھی قرآن پاک پڑتا ہوں ادھر آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو میں بھی کرتا ہوں بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو کتنا وقت لگتا ہے حافظ اور کاری اور علماء اگر پڑھے تو بیس پچیس منٹ لگتے قرآن پاک کا سفارہ پڑھنے اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل سواب اتا فرماتا ہے فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل سواب جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل سواب حضور کیوں فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب اتا فرماتا ہے قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب دیتا ہے دیکھنے کا بھی سواب رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے کھل کے پڑھے اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے اگر تیری بیٹی پڑھے کائنات کا خوش نشیب باپ وہ ہے کہ بیٹا قرآن پڑھے چاہے ناظرہ ہی پڑھے جس کی بیٹی پڑھے زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ نے فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اللہ کا غزب برس رہا تھا جناب عیسیٰ استقفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کلے ہوئے تھے رحمت برس رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارز کرنے لگے مولا تو بینیاز ہے میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی جناب عیسیٰ کہتے ہیں آوازِ خدا بندی آئی عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا پاپی تھا مجرم تھا خطاکار تھا لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا آدم چار ساڑھے چار سال کا ہوا ہے مکتب میں گیا ہے مدرسہ میں گیا ہے استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ ایسا مجھے بتلا اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان الرحیم کہنا نہیں آتا وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں فرمایا اس نے ایک بار رحمان الرحیم کہا ہے میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمول فرما دیا ہے نور سے بھر دی ہے قبر برکت سے بھر دی ہے اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھیں دیکھیں نا امام اعظم ابو نیفار رمضان میں ایک سٹھ قرآن پاک پڑھتے تھے کتنے سٹھ ٹیک اللہ ہوا کورا ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا ایک رات کو پڑھتے ایک ترابی میں پڑھتے اکسٹھ قرآن پاک امام صاحب پر آپ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیئے سارے وظیفے میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں رمضان سارا قرآن پاک سارا رمضان اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک اگر لوگ نراز نہ ہو تو محفل نات ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں اور ناتیں ہم نے زعو کی نہیں بنایا زعو کی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا اس لیے کہ قرآن علماء فقراء ان کو ہم تیاری نہیں کر رہے ہم تو ایکٹر پال رہے جو پیسے لیتے ہیں نات خانی کے مازاللہ اوہ میرے بھائی کیا قرآن میرے نبی کی نات نہیں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کے پاس حابہ گئے کہنے لگے اممہ جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں اممہ جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو کالا خلقہ القرآن سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے یہ ساری نات ہے یہ ساری نات ہے اس نات کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے اجتنا راشمہ اولے نات میں اتنا تراوی پہ کیوں نہیں ہوتا اور ملک کا جوان یاد رکھے بوڑے تراویہ پڑھتے ہیں ضعیف تراویہ پڑھتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے تراویہ پڑھتے ہیں بیمار بوڑے تراویہ پڑھتے ہیں جوان وہاں چونک میں کھڑے ہیں کیا جوانی اس لیے ہے چونکوں میں کھڑا ہوا جائے کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو ڈائی گھنٹے کھڑا رہے تو شناکتی کاٹ کے دفتر تو کھڑا رہے پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے کافروں کے سامنے کاسا لیشی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا میرے معبوب نے فرمایا فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا راتوں کو عبادت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا نوجوان ارادہ کریں پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھوانا بھی ہے سننا بھی ہے انشاءاللہ قول یہ سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی مت کریں دلیری کریں آکے کھڑے تو اللہ تو فیق اطاع کرے گا پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مئیلہ ہے غم خاری کریں ہمارے زمانے میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں ایک تو غریب آدمی اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانکہ ہی گزارہ کرنا چاہتا ہے اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں فاکہ کشی پیدا کریں اوصلہ پیدا کریں تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھیں غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے ٹولنیاں نکلتی ہیں رمضان میں جتھے نکلتے ہیں خیرات کا ٹھیک کرنے بچے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا صرف ڈانچائی ہوگا اتنی بھیانت صورت میں آیا بغیر اثر ضرورت کے سوال نہ کر کبھی سوال نہ کر اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں یہ بات درست ہے کہ غریب سیانہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے اکل بھی نہیں ہوتی جس کے گھرکار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ جس کے گھر اوپن نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے جی دیکھ کردانے ہوں دیکھ کملے میں ہی آہ اس کے سیانے ہو جاتے ہیں تو چوزری صاحب سیٹ صاحب نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں کھڑے ہو کے فوٹو کچھ جاتے ہیں فیس بک پہ دیتے ہیں اور ایک ایک کٹے کا تھیلہ اور دس اخباروں میں فوٹو اللہ سے ڈرے رمضان امدردی کا مہینہ امدردی کا غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوا نہ کریں میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو دھونڈ کے اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخان پر بٹھا کر اپنے سات افتاری کرایا کرتے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو کون جی چیز جو تمہیں میں تھوڑا سا بے باک وہ بعض دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں ایک دوست مدرسے میں گی دینے آئے ایک دفعہ تو وہ والا گی دے گئے جو سب سے سستا تھا تو میں نے کہا آپ مجھے دیانت داری سے بچائے آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لیے تو انہیں نہ رکھے ہوئے کیا وہ والا گی اللہ کے رستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں کہتے ہیں جوڑ لیں گے مولی صاحب اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تُو نے اور تُو نے اس کا ترجمہ اُلٹ کر لیا ہے سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی خود بھیگ دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ ہے درزی صاحب بھی ریٹ سستہ کریں دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ ہے حکیم صاحب پیسے کم لیں ڈاکٹر پیسے کم کریں حکومت نرخوں میں کمی کریں اور یہ کام اجتماعی طور پہ کریں میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے اس میں غمخاری کرنی ہے دوسرے کا خیال کریں احسار کریں قربانی کریں یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں آر آدمی کہتا ہے میرا سیزن آ گیا ہے توجہ بڑھائیں خیال کریں یہ غمخاری کا مہینہ ہے اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں کسی غریب کو پیسے دینے یا کپڑے دینے یا تو یکم رمضان کو دیں میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں کاری صاحب نو جوڑا کر دو دیں دے ہو کہیں جے ستیمی آ لے دیں میں کہیں منو لاکوی سمدھ تو اڈی سازش ہے کہ جنے سوہاں کے پاہن آنا لبے اہمی محلوی چودری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے دیں کتے لیگے ہیں انہوں دینے ستیمی تو سے دوستوں ستیمی آ لے دن کو دردی سیکھے دین دا ہے انہوں تین گناہ میں پیسے دیئے ہو دیکھن دا ہے جنے باقی نئے ہونا دینی بٹن پر لگ دے میرکلو کہ تو جوڑا سیکھے تو کس دن دیتے ہو کاری صاحب کو کیا مقصد ہے پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے تو بھئی آپ جب کسی کو کچھ چیز دیں گے تو کب دیں گے جب وہ استعمال کر سکے غریب کو لوگ فترہ نہ دینے جاتے ہیں عید سے ایک دن پہلے تو کیا کرے گا اس کا بھر نہ تو کپڑے خریج سکا نہ روٹی لا سکا بلکہ میرے عزرسہ فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو رمضان کی نیت کر کے رمضان سے ایک دو دن پہلے دے دو اللہ رمضان جتنا زواب ہی عطا فرمائے گا رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دن کب لاز وقت تیاری کر اور میرے کیولا عزرسہ فرمایا کرتے اپنے کپڑے بعد میں غریب کے بچوں کے کپڑے پہل 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 اپنے گھر کی ضروریات بعد میں غریبوں کی ضروریات اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بیج دیا ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بانٹنا بانٹنے والے بنو اور یہ ذہن بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بھیجا یہ ذہن بنا کے بانٹ اور جس کو دینے جائے ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتا کرنے کی لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت بال کی خال اتارنے کی اجازت میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹریو لیتے ہیں تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں تیرا تو فلانا بچا او بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا ہاں ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں کہتا ہے تیرا تو فلانا باہر نہیں گیا ہے گیا ہے لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے کرزوں میں الجی ہوئے ہیں وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے میرے امام شافی کے ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی امام شافی رحمت اللہ بلکہ حضرت غوثِ عاظم جلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی حضرت غوثِ عاظم جلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگیا کہنے لگا حضرت جی آپ سب کوئی دیتے رہتے ہیں ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا ذرا ٹٹول کے دیا کریں تو غوثِ عاظم جلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دیئے پہلے تو بتا تو مستحق تھا یہ تو قاد کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دیئے طاقت تھی کوالٹی تھی تیرے اندر وہ صلاحیت تھی رب نے تو نہیں تیرے تفتیش کی کہ تو قابل ہے کہ نہیں تو اللہ کے مندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے امام شعفی فرمایا کرتے امام شعفی فرماتے رب تجھے پرک کے نہیں دیتا ٹٹول کے نہیں دیتا رسوا کر کے نہیں دیتا تو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے فرص پتہ چال گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے اس لیے کہ عجر تجھے غریب نے نہیں دینا عجر اللہ نے دینا ہے اور اللہ عجر عمل پہ نہیں دیتا اللہ تو نیت پہ عجر رفا فرماتا ہے تو نیت دیکھ تیری کس طرح کی تو میرے بھائی غریب کو دیں قبل از وقت دیں رمضان مبارک میں چوتھا کام بعد آخری اور چوتھا کام سنیں رمضان میں دین سیکھیں شیطان قید ہوتا ہے زیدہ سے زیدہ اور جب آپ امیوں کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو ذہن جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا فرش ہوتا ہے اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے شعور کا دین قرار دیا ہے فہم کا دین قرار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لیں تو وہ ستر عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو اگاہی دیتا ہے شعور بخشتا ہے یہ دین جو ہے یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا دین سیکھیں شعور آسل کریں یہ فقاحت کا دین ہے شعور آسل کرنے کا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار نفر پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک ہزار مریض کی یادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا میرے عرصہ فرمایا کرتے ہیں جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے اسی اللہ کتنا درد رمضان آرہا ہے شیطان قید ہے دین پھیلانے کی کوشش کریں جد و جہد کریں بڑی نیند آتی ہے فجر پڑ کے لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو تو پھر کوئی نیند غلبہ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی کوئی بزرگ تھے درویش عالم ان کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے درویش نے عالم نے کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے جگایا کر بیدار کیا کر اٹھایا کر کہنے لگی بڑی چطر جات کرتی ہوں اٹھتے نہیں بیدار نہیں ہوتے اللہ والے تھے نا کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹ نہ پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی پھر تو چوٹے لگتی ہیں تو لگ جائے پھر میں پرواہ نہیں کروں گی آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جال رہی ہے اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑی تو آگ لگ جائے گی اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ ہے اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا گھسیٹ کے باہر لاؤں لیکن اس کی نماز کزاں نیند بڑی آ رہی ہے صویرے لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے عمد کرنی چاہیے دلیری کرنی چاہیے ہمیشہ مدھت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعویٰ